بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ موجودہ نظام سے دل برداشتہ ہو کر بہت سی جانے دیوار کے ساتھ لگی کوئی انہونی ہونے کا انتظار کر رہی ہے مقتولین کے بھائی محمد منشاہ کی مدعیت میں تھانا کڑیاں والا میں پرچا تو درج کر لیا گیا مگر آج بھی مدعی انصاف کے منتظر ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے تفصیلات کے مطابق اس کیس میں دو ملزمان کو گرفتار تو کیا گیا مگر معمولی تفتیش کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا جب ڈی پیو گجرات نے زلہ گجرات میں کھلی کے چہری لگائی تو انہوں نے تھانا کڑیاں والا کو حکم دیا کہ سات دن کے اندر اندر ملزمان گرفتار کر لیے جائیں گے لیکن رضا علی احمد کے موزز ناظرین آئے سات دن سے اوپر ہونے کو آئے ہیں لیکن ابھی تک ملزمان کی کوئی حبر نہیں ہے اس کیس کے بارے محمد منشاہ کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں کے کچھ باعثر افراد نے دو ہزار تیرہ میں جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی جس میں محمد منشاہ اس کے والد اور اس کے ایک بھائی کو نامزد کیا گیا اس ایف آئی آر کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں جیل ہو گئی کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد عدالت نے انہیں زمانت دے دی زمانت کی منظوری کے بعد محالفین نے ان کے گاؤں آنے پر پابندی لگا دی جس کی وجہ سے محمد منشاہ اور اس کی فیملی اسلام آباد شفت ہو گئی محمد منشاہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم دو ہزار بیس میں اپنی ہمشیرہ کی شادی کے لیے اپنے گاؤں واپس آئے ہم میریج حال کی طرف رما دوا تھے کہ اچانک محالفین نے ہم پر حملہ کر دیا جس میں محمد منشاہ کے دو بھائی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا افانی سے رخصت ہو گئے محمد منشاہ کا کہنا تھا کہ جب ہم نے محالفین کے پانچ بندو پر ایف آئی آر درج کروائی تو پولیس نے محالفین کے ساتھ مل کر اپنی مرضی سے ان پر چالان کیا اور مین آدمی جس نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا وہ آج بھی اشتہاری ہے اس کے ڈار کی وجہ سے نہ ہم باہر نکل سکتے ہیں اور نہ ہی ہم پیشی پر جا سکتے ہیں اگر کوئی ہم پر دوبارہ حملہ ہوا تو اس کی ذمہ دار پولیس اور گورنمنٹ ہوگی مزید تفصیلات میں محمد منشاہ کے چچا کا کہنا تھا کہ دو ہزار تیرہ میں صدیق اور امانت کی لڑائی ہوئی جس میں محالفین کا ایک بزرگ قتل ہو گیا اس قتل کی وجہ سے ہم آٹھ سال جیلو میں ظلیل و خوار ہوتے رہے جب ہم باپس آئے تو محالفین نے ہمارے دو بندوں کو قتل کر دیا اس موقع پر رضا علی احمد کے موزز ناظرین حضرت علی کا ایک قول یاد آتا ہے کہ معاشرے کفر پر تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم پر نہیں رضا علی احمد کے موزز ناظرین اس ظلم کو ہتم کرنے کا واحد طریقہ انصاف کی فراہمی ہے بروقت انصاف کی وجہ سے ہی قتل و غارت کو رکا جا سکتا ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ تک پہنسکے اسی کے ساتھ آپ کا حادم رضا علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ اگلی رپورٹ میں ملاقات ہوگی اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ